بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میو بھائین لو ہمارا میواتی چینل میواتی لہر کی طرف سو اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو میں ہم تم سب بھائین لو برسگیر پاک وہند میں بسن والی ایک بہت بڑی قوم کا بارہ میں بتاؤں گا یوں میواتی قوم ہے میرا پیارا بھائیو میو بہت ہی پرانی سنسرکت زبان کو لفظ ہے اور یاسو ملتا جلتا بہت سا نام راج پوتانا اور کھشتری قومن کے مارے موجود ہاں پہلا زمانہ میں میوونلو مید میر اور میورا کا الفاظ بھی استعمال کر گیا ہاں اور سچی مچی یہی الفاظ مٹ مٹ کے اور بدل بدل کے یا پھر وقت کا تھپیڑان کی وجہ سو میو لفظ میں بدلگا میرا بھائیو میو قوم برسگیر کی بہت ہی پرانی قوم سمجھی جاوے ہیں میو ہندوستان کی بہت ہی پرانی بیدک دور کی کھشترین کی اولاد ہاں کھشترین کا شجرہ نصب سو پتو چلے ہے کہ میو راج پوتان کی ساری گوت اور پالن کو سلسلو راج پوتان کا چھے شاہی خانوادان سو ملا ہاں جن میں یادو، تومر، بڑ گوجر، کشوایا، چوہان اور راٹ ہو رہاں میو بھائیو راج پوتانہ یعنی کے موجود راجستان پران وقت انسو ہی خشتری قومن کو گھڑ سمجھو جاوے ہیں راج پوتانہ کے بہتر ہی ایک بہت بڑو علاقوں میوات بھی ہے جہاں میں میو قوم آباد ہے یا علاقہ میں بسن والوں ہر انسان چاہے وہ مسلمان، ہندو ہے اور چاہے کوئی اور ہے دوسرا علاقہ والا واسو میو ہی کہہوا ہاں فارسی اور اردو کی تاریخی کتابن میں بھی یہ میواتی ہی لکھا گیا ہاں اور یہ بات حقیقت ہے کہ میواتی ان علاقہ میں بسن یا رہن والان کی وجہ سو ہی میواتی کہلائی میوات میں رہن والا سارا لوگ چاہے میواتی کہاں وہاں لیکن سب میو راج پوت نہاں میو دکھن، اتر پردیش اور راجستان کا بہت سا علاقہ میں رہاں لیکن سب سو زیادہ میوات میں ہی رہاں اور تقریباً زمین کی زیادہ ملکیت میوان کی ہی ہے اور میو سدین سویا علاقہ کا مالک ہاں میو بھائیو میوات کو علاقہ کئی دور میں بہت گھنوں اور لمبوں چوڑوں ہو لیکن اب یوں علاقہ بہت تھوڑوں رہ گئے ہو ہیں اور چند زیلان تک محدود ہے میوات کا علاقہ میں ہی اراولی کو پہاڑی سیلسلو ہے جہاں میں سو مشہور کارو پہاڑ ہے میوان لوئی بہت ہی اہم پہاڑ رہو ہے بھائیو میو بہت ہی پرانی قوم ہے اور یا کا بارہ میں ذکر تین ہزار سال پہلے بائبل کی کتاب میں آئے ہو ہے جہاں میں اومان منڈ کا نام سو پکارا گیا ہاں جہاں تک تو بھائے میوان کی ابتدا کو تعلق ہے تو میو قوم کا بارہ میں بہت سا نظریات موجود ہیں مسلمان مورکین کہوا ہاں کہ میو اور جاٹ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا خام کی اولاد میں سو ہاں لیکن پرانن کے نزدیک ناش کا بیٹا راجہ بیاتی کا بیٹا انو کی نسل میں سو ہاں لیکن یورپی تاریخ دان یہ ایک الگ رائے دیا وہاں کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا یاس کی اولاد میں سو ہاں اور یہی رائے زیادہ صحیح ہے کیونکہ یاس بن نو علیہ السلام سو ہی ہار یہ نسل کو بابا آدم کہہ ہو گئے ہو ہے اور دیکھو یاس کا تیسرا بیٹا کو نام مید ہی ہو اور یائی کا نام سو پہلے یہ لوگ میر میر اور پھر میو کہہ گیا اور یاد رکھو کہ میو قوم کو ابتدائی ملک یا جگہ وست ایشیا مانو جاوے ہے اور جب ہون سو ہجرت کری تو پہلا پہلا آریائی کافلان کا روپ میں شمالی مغربی سرحد سو ہندوستان آن لگا اور پہلے پہل دریا جہلم اور دریا راوی کا بیچ کا علاقہ میں رہن سہن لگا اور تھوڑا ہی عرصہ میں یہ لوگ دریا جمنا تک پھیل گیا میوان کی مادری زبان میواتی ہے جو سارا میوات میں بولی جاوے ہیں میواتی زبان اصل میں ہریانوی برج بھاشا اور راجستان کی بولی ہے بلکہ اردو اور میواتی آپس میں کافی ملا ہاں میو بھائیو میوان کا خاندان اصل میں تیرہ پال تیرونجہ گوتن پہ کھڑا ہاں جن کی تیرمی صدی عیسوی میں صحیح طریقہ سو علاقائی تقسیم کری گئی اور پھر بعد میں مغل بادشاہ اکبر نے بھی اپنا دور میں ان پالن کی تنظیم نوکری برسگیر پاک و ہند کا کچھ مشہور بزرگ صوفیان کی محنت اور چند اہم تاریخی واقعات کی وجہ سو ساری کی ساری میوکوں مسلمان ہوگی چاہے انہیں اسلام مختلف وقتن میں قبول کرو لیکن اب برسگیر پاک و ہند میں یہ ایک نسبی سب سو بڑی قوم ہے بھائیو برسگیر میں موجود کھشتری خانوادان میں سو ہندوستان کا مرکز سو نعرہ حق پہ لبے کہن والی سب سو پہلی آواز میوان کی ہی ہی اور یہ بات میں ان کو کوئی مقابل نہ ہے راج پوتانہ کی کھشتری قومن میں سو سب سو پہلے میوان نہیں اسلام قبول کرو ہو سب سو پہلے سلطان محمود گزنوی کو جیجو اور سپہ سالار سید سالار ساہو اور واقع بیٹو سید مسود سالار ساہو کی وجہ سو مسلمان ہوگا ان کے علاوہ خاجہ محمود الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیری حضرت میرہ حسین سوار شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام ہاں اور بہت اہم بات یوں بھی ہے کہ حضرت مولانا علیات رحمت اللہ کی شروع کری گئی تبلیغی جماعت کی وجہ سو ساری دنیا میں میوان لو یک اونچ و مقام ملکو کیونکہ یہ تحریک کی ابتدا میں میوان نے ہی قربانی دی ہی میو بھائیو تقسیم ہند میں میوان کی بہت بڑی آبادی پاکستان میں آکے آباد ہوگی ہین اب میو سبح پنجاب کا زلہ کسور شیخ پورا نارو وال سیال کوٹ ملتان کی تحصیل شجا آباد جہر آباد زلہ خوشاب زلہ سرگودہ تحصیل لودھرہ کہرود پکا تحصیل دپالپور زلہ اکارا بہاولپور اور احمد پور سیال زلہ جھنگ میں بڑی تعداد میں بسا ہویا یہاں پھر صوبہ سندھ میں بھی ہاں اور صوبہ سرحد کا ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑپور اور صوبہ بلوچستان میں بھی کئی میو خاندان آباد ہیں بھائیو اندازن پاکستان میں میوان کی آبادی یک کروڑ سو جادہ ہے پاکستان میں میو یک تعلیمی آفتہ اور خوشحال قوم ہے بلکہ زندگی کا ہر شعبہ میں زبردست ترقی کر رہی ہے یا قوم میں سو بڑا بڑا اہدان پہ لوگ پہنچ گیا ہاں اتنی آبادی جتنی میوان کی آبادی ہندوستان اور پاکستان میں آباد ہے اتنی آبادی تو اسرائیل کا یہودین کی بھی نہ ہے تو اب نو سمجھ لیو کہ اگر ہم محنت کران اور ہمت کران تو ہم اپنا وجود قائم رکھ سکا ہاں اور دنیا پہ منوا بھی سکا ہاں اللہ حافظ